السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد محترم حضرات و خواتین جیسا کہ معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے فرائض اسلام میں سے اہم ترین فریضہ ہے اور اس ماہ مبارک کا روزہ رکھنا ہر مسلمان آقل بالغ مقیم اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے والے مرد و عورت پر فرض اور واجب ہے اور رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے اور جس پر موت واقع ہونے سے یعنی بغیر توبہ کیے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں مرنے سے انجام اور ٹھکانہ سیدھا جہنم رسید ہونا ہے اور ہمیشہ کے لئے جنت سے محروم ہونا ہے اور فرضیت کا اقرار کرنے کے باوجود رمضان کا روزہ فرض ہے یہ ایمان رکھنے کے باوجود جان بوچ کر بغیر کسی عذر کے روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑ دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے گرچہ اس سے انسان کافر نہ ہوگا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ایمان ہے روزہ کے فرض ہونے پر وہ انکار نہیں کرتا ہے اس کا لیکن جان بوچ کر بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں کی معافی کے لئے توبہ کرنا ضروری ہے کبیرہ گناہوں سے توبہ کیے بغیر اگر کوئی شخص مر جائے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اس کا معاملہ موقوف رہے گا جس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس کے گناہوں کو کبیرہ گناہوں کو معاف نہ کرے اور اس کی وجہ سے اسے سزا دے عذاب دے اور جہنم میں داخل کرے اور پھر سزا پوری ہونے کے بعد اس کے ایمان اور توحید کی برکت سے جنت میں داخل کرے تو بہرحال کبیرہ گناہ یہ عذاب کا موجب ہو سکتا ہے اور جہنم میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑ دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہیں اور یہ عمل بھی جہنم میں داخلے اور اس میں عذاب کا موجب اور سبب بن سکتا ہے آئیے اس لسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کبینا انا نائم اتانی رجلان فاخذ بزبعی فاتایا بی جبلا وعرا فقال اسعد فقلت انی لا اطیقه فقال انا سنسہلہ لک فسعدت حتى اذا كنت فی سوائل جبل اذا باسوات شديدہ قلت ما هازه الاسوات قالوا هذا اباع اہل النار ثم انتلق بی فاذا انا بقوم مؤلقین باراقیبهم مشققة اشداقهم تسیلو اشداقهم دمن تسیلو اشداقهم دما قال قلتو منہ اولا قال اللذین يفترون قبل تحلت سومهم اس حدیث کو روایت کیا ہے امام نسائی نے اپنی کتاب سنانے کبرا میں حدیث نمبر ثری ٹو ایٹ سکس اور اسی طریقے سے امام ابن خزیمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ترغیب و ترحیب میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند صحیح یا حسن یا اس کے قریب قریب ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے کتاب سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے حدیث نمبر ثری نائن فائیو این فائیو ون ثری نائن فائیو ون تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور محدثین نے اس پر صحت یا حسن کا حکم لگایا ہے آئیے جانتے ہیں کہ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے اور اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے اس حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ہیں آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور میرے بازو پکڑ کر مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لائے اور کہنے لگے اس پر آپ چڑھیں میں نے انہیں کہا کہ میں اس پر نہیں چڑھ سکتا میرے پاس اس پر اس پہاڑ پر چڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم آپ کے لئے اس کام کو آسان کر دیں گے یا آسان کر دیتے ہیں تو میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا یعنی آسان کر دیا گیا اس پر چڑھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا جب اوپر پہنچا تو وہاں سخت قسم کی آوازیں آ رہی تھیں چیخیں سنائی دے رہی تھیں میں نے کہا کہ یہ آوازیں یہ چیخیں کیسی ہیں وہ کہنے لگے یہ جہنمیوں کی آہو بکا ہے پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ ایڑیوں کے بل لٹکے ہوئے تھے جہاں کچھ لوگ کونچوں کے بل ایڑیوں کے بل لٹک رہے تھے اور ان کی بانچے کٹی ہوئی تھی یعنی موہ کا کنارہ جو ہے موہ کے جو دونوں کنارے ہیں وہ کٹے ہوئے تھے اور ان کی بانچوں سے ان کے موہ کے دونوں کناروں سے خون بہ رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ لوگ کون ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے یعنی افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی اپنا روزہ توڑ دیا کرتے تھے اور افطار کر لیا کرتے تھے یعنی افطار کا جو وقت ہے اس وقت تک روزہ نہیں رکھتے تھے اس وقت کا انتظار نہیں کرتے تھے اس سے پہلے ہی اپنا روزہ دور لیا کرتے تھے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ روزے افطار اگر اپنا روزہ افطار کے وقت سے پہلے توڑ لیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر سخت قسم کا عذاب ہو سکتا ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ خواب میں یہ دیکھا کہ جو لوگ اپنا روزہ وقت افطار کر لیا کرتے تھے ان کو عذاب ہو رہا ہے اور سخت قسم کا عذاب ہو رہا ہے ایریوں کے بل لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے موہ کے دونوں کنارے کٹے ہوئے ہیں اور ان سے خون بہ رہا ہے زہر سی بات ہے سخت ترین عذاب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ نے یہ خواب میں دیکھا اور معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور عموماً تمام نبیوں اور رسولوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے یہ وحی کی ایک قسم ہے لہذا اس پر ایمان رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے گویا کہ یہ بلکل حقیقی اور سچی بات ہے کہ جو لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں ان کو یہ عذاب ہوگا اللہ کی مشیعت کے مطابق علمہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کا ذکر کرنے اس حدیث پر حکم لگانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کی سزا ہے یہ اس شخص کا عذاب ہے جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے جو روزہ رکھنے کے بعد افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے اور اپنا روزہ توڑ دیتے تھے اور ایسا وہ جان بوچ کر کرتے تھے تو یہ اس شخص کا عذاب ہے اس شخص کی سزا ہے تو اب بتایا جائے اور اندازہ لگایا جائے کہ جو بالکل ہی روزہ نہ رکھے یعنی یہ تو اس کی سزا اس کا عذاب ہے جو روزہ رکھتے تھے لیکن روزہ توڑ دیتے تھے اور افطار کا وقت ہونے سے پہلے جان بوچ کر روزہ افطار کر لیتے تھے اور اس طرح سے روزہ توڑ دیتے تھے یہ اس کا عذاب ہے یہ اس کی سزا ہے اب جو اس سے بڑا گناہ کرے کہ وہ روزہ ہی نہ رکھے سیرے سے تو ظاہر سے بات ہے اس کا عذاب اس کی سزا اور کتنی سخت ہوگی اور کتنی بھاری سزا ہوگی کتنا شدید عذاب ہوگا تصور کیا جا سکتا ہے اندازہ لگا جا سکتا اس لئے کے بہرحال روزہ سیرے کا اتنا بڑا عذاب ہے تو پھر جو روزہ رکھے ہی نہ اس کا کتنا بڑا عذاب ہوگا یہ کہنا چاہ رہے ہیں شیخ رحمہ اللہ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت میں سلامتی اور آفیت طلب کرتے ہیں تو محترم حضرات و خواتین اس سے معلوم یہ ہوا کہ روزہ نہ رکھنا رمضان کا روزہ نہ رکھنا جو کہ فرض ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالی کے عذاب کو دعوت دینے والا گناہ ہے اور آخرت میں ان لوگوں کو عذاب ہوگا جو روزہ نہیں رکھتے ہیں یا روزہ رکھ کر اسے توڑ دیتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے توبہ کرنا ضروری ہے اور اہل علم نے کہا کہ اس کی قضہ بھی ضروری ہے ورنہ یہی انجام ہوگا سخت ترین عذاب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازابتہ خواب میں دیکھا ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا عذاب کا مزہ چکتے ہوئے جو اپنا روزہ توڑ دیتے ہیں افطار کے وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے ہیں اس سے دو بات معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ افطار کا وقت ہونے سے پہلے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے یہ جان بوچ کے روزہ توڑنا شمار ہوگا لہذا افطار کا روزہ افطار میں جلدی مطلوب ہے شریعت میں جلدی کرنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ افطار کرنے کا مغرب ازان کا جو وقت ہے اس سے پہلے ہی آدمی افطار کرے یہ مطلب نہیں اس کا روزہ افطار جلدی کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وقت ہو جائے روزہ افطار کا مغرب کی ازان کا افطار کر لینا چاہیے اب اس کے بعد آخر نہیں کرنا چاہیے یہ اس حدیث کا مطلب ہے جس میں کہا گیا کہ جلدی افطار کرو اور امت بھلائی میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی وقت ہونے سے پہلے ہی مغرب سے پہلے ہی روزہ افطار کر لے روزہ توڑ دے اگر کوئی شخص ایسا جان بجھ کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا جیسا کہ آپ نے حدیث سے سنی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اپنا روزہ توڑ دینے کی وجہ سے اتنے شدید عذاب میں گرفتار ہوگا مبتلا ہوگا تو بھلا اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا اور اس کا عذاب کتنا بڑا ہوگا جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں واقعی سوچنے والی بات ہے یہ کتنا خطرناک گناہ ہیں کتنا سنگین جرم ہے شریعت کی نظر میں نمضان مبارک کے روزے نہ رکھنا بغیر کسی عذر کے روزے نہ رکھنا یہ بہت بڑا بنا ہے کچھ مسلمان بھائی اور بہن ایسے ہیں جو بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ مسلمان تو ہیں ہی آقل بھی ہیں بالغ بھی ہیں مقیم بھی ہیں اور قادر بھی ہیں روزہ رکھنے پر اور طہارت کی حالت میں ہیں عورتیں پھر بھی بعضوں کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں اور روزہ نہ رکھنے کے مختلف بہانے بناتے ہیں ایسے ایسے بہانے جو عذر لنگ ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں شریعت کے اندر بس صبر اور برداشت نہ کر پانا یہ بہانہ نہیں ہے صبر اور برداشت یقیناً کر پائیں گے کیوں نہیں کر پائیں گے یہ صرف بہانہ ہے کہ مجھے برداشت نہیں ہو سکتی بھوک پیاس میں صبر نہیں کر سکتا کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں میں آپ صبر کر برداشت کر جو آپ کی طبیعت آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا ہے لیکن وہاں پہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے تو اس کے ویسے آپ صبر کر لے جاتے ہیں برداشت کر لے جاتے ہیں یہ آپ کے رب کا حکم ہے یہ ایک فریضہ ہے یہاں پہ گرچے آپ کی طبیعت پر گران گزرے اور یہی تو مطلوب ہے کہ انسان روزہ رکھے بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرے تھا کہ اسے رب کی نعمتوں کا احساس ہو اور جو فقرہ اور مساکین ہیں جو بھوکے اور پیاسے جو ہے اپنی زندگی میں کئی بار اپنا وقت گزارتے ہیں ان کے درد کا احساس ہو اور یہ کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر کون عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے تو یہ کہنا کہ مجھے سبر نہیں ہوتا میں برداش نہیں کر پاتا ہوں بھوک اور پیاس اور مجھے یہ کام ہے مجھے وہ کام ہے اور میرا یہ سسٹم ہے سونے کا جاگنے کا کھانے کیا پینے کا مجھے اس چیز کی عادت ہے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا مجھے اس کے وجہ سے یہ پریشانی ہوگی یہ کچھ بھی نہیں چلے گا اگر آپ مسلمان ہیں اگر آپ رمضان کے روزے پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو روزہ رکھنا ہوگا اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو آپ گناہ گار مانے جائیں گے اور آپ کو یہ شدید ترین عذاب ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے یہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے اور یہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرنا ہے رمضان کی روزے نہ نہ افتار کر لینا وقت ہونے سے پہلے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بھی عذاب کا موجب اور اس کا سبب ہے اس لیے محترم حضرات و خواتین ہمیں بہانے نہیں بنانا چاہیئے عذر نہیں تلاش نہ چاہیئے روزہ نہ رکھنے کے سلسلے میں یا روزہ توڑ دینے کے سلسلے میں اگر آپ الحمدلللہ مسلمان ہیں اور عاقل ہیں بالغ ہیں اور سفر میں نہیں ہیں مقیم ہیں اور مریض نہیں ہیں عاجز نہیں ہیں روزہ رکھنے سے بلکہ قدرت ہے آپ کے پاس طاقت ہے جس معنی اعتبار سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ حیض نفاس کی حالت میں نہیں ہیں تو روزہ رکھنا فرض اور واجب ہے ان کے لئے اور یہ ایمان کا تقاضی ہے اگر روزہ پر آپ کا ایمان ہے کہ یہ دین اسلام کا رکن ہے اور یہ فرائض اسلام میں سے ہے اور رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے اگر یہ ایمان ہے اور یہ یقین ہیں تب روزہ رکھنا آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے اور بغیر کسی روزہ شریع کی روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ اور جرم مانا جائے گا شریعت کی نظر میں اور جس کا ایمان ہی نہیں ہے اور یقین ہی نہیں ہے رمضان کے روزے پر کہ یہ اسلام کا ایک فریضہ ہے اور اسلام کا یہ رکن ہے اور یہ فرض ہے تو اس کا انجام تو معلوم ہی ہے کہ ایسی سوچ ایسی فکر ایسا نظریہ یہ کفر کا نظریہ ہے اور اس سے ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اسی حالت میں اگر اس کی موت واقع ہو جائے توبہ کیے بغیر تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لئے جہنم ہے اور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے اور دین اسلام کے کسی فریضے کا رکن کا انکار کر دینا اور اس پر ایمان نہ لانا یہ ظاہر سے بات ہے کہ یہ کفر ہے تو محترم حضرات خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے اور اسلام کا رکن ہے اس پر ایمان تو ہونا ہی چاہیے اور ایمان رکھنے کے ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے اور اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے یعنی کہ تو آپ ضرور روزہ رکھیں اور شوق اور رغبت اور محبت کے ساتھ روزہ رکھیں چاہت اور لالچ کے ساتھ روزہ رکھیں کہ اللہ راضی ہوگا خوش ہوگا جنت سے نوازے گا جنت کی نعمتوں سے نوازے گا عجر اور ثواب اور نیکی دے گا اس امید کے ساتھ آپ روزہ رکھیں ایمان رکھتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی اور بغیر عزر شرعی کے روزہ کو نہ توڑیں اور اسی طریقے سے اگر کوئی عزر شرعی نہیں ہے تو پرمزان کے دنوں میں بلا روزہ آپ نہ رہیں اس لیے کہ یہ دونوں صورت روزہ توڑ دینا اور روزہ نہ رکھنا یہ دونوں ہی بہت بڑا گناہ ہیں اور عذاب کا مجب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور خاص دور سے ہم میں سے ان لوگوں کو جو روزہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں اور لا پرواہی پرتے ہیں غفلت اور سستی کی بنا پر مختلف بہانوں کی بنیاد پر یا تو روزہ نہیں رکھتے ہیں یا روزہ توڑ دیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس حدیث سے جس میں روزہ کے توڑ دینے پر عذاب کا ذکر آیا ہے اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھنا یہ بھی اس سے زیادہ عذاب کا باعث ہو سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس حدیث میں جو آیا ہے اس سے عبرت حاصل کریں اس سے سبق حاصل کریں ہم اپنے ایمان اپنے عمل کا جائزہ لیں اور ہم اپنے آخرت کی فکر کریں آخرت کے دن کی تیاری کریں اور اپنے نفس کے پیچھے نہ چلیں اپنی منمانی نہ کریں اپنی طبیعت اور اپنے نفس زندگی گزاریں اس لیے ہمارے لئے دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھلائی ہے اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخش آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين و جزاکم اللہ خیر الجزا